ہلو دوستو اسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں فرط پور جسے فرط خان نے بسایا تھا آج اس ایریا کو ارکیری کہتے ہیں مگر اس کا جو پرانا نام ہے وہ فرط پور ہے جسے فرط خان نے بسایا تھا یہاں پر ہم آج آئے ہیں ایک مسجد دیکھنے جمعہ کا دن ہے اس لیے ہم آپ کو آج اس مسجد کے بارے میں دکھائیں گے یہ بھی ایک ابراہیم عادل شاہ دوام کی دور کی ایک کافی خوبصورت مسجد ہے جو ارکیری سے تھوڑا آگے جانے پر لیپ سیڑ میں کچھ کھیتاؤں کے اندر یعنی یہاں پر جھڑیاں ہیں کاٹے دار وہاں پر یہ آج ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ اندر بھی ہم جان نہیں سکتے پھر بھی ہم کوشش کر کے آپ کو اس کا بہاری نظارہ دکھائیں گے اگر آپ اس کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ گرمیوں میں یہاں پر آ کر جب یہاں پر پانی وغیرہ اور پیڑ وغیرہ سک جائیں گے کاٹے دار تو ہم اندر جا سکتے ہیں ہم آپ کو اس مسجد کا باہر سے ہی ڈیو دکھائیں ایک کافی خوبصورت مسجد ہے جو آدل شاہی دور میں آدل شاہی ڈینسٹی کی ایک نشانی ہے جسے پرات خان نے بنایا ہو یہاں پر آور ایک مسجد ہے اور اس کے سراؤنڈڈ سرائیہ ہے جیسے کی بجاپور میں بادکا مجید جی سے کہتے ہیں وہ پرات خان مسجد اور اس کا مقبرا ہے ویسے ہی ہاں پر بھی ایک واسٹ آور چھوڑنے کا نہیں ہے جو ہم آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں کور کر کے بتائیں گے پھل وقت اس کو اور تھوڑا آگے سے ہم جانے کی خوشش کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی پیڑ وغیر آؤ چکے ہیں اندر جہاں نہیں سکتے گرنے کا بھی در یہ کافی اندر میں موجود ایک مسجد ہے جو خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہے اور یہ پریزر ہے کیونکہ لوگ یہاں پر آ نہیں سکتے اسی لیے اس کے دونوں منارے بچے ہیں اور یہ کافی پریزر موڑ پہ موجود ہے صرف یہ جھاڑیوں کے اندر ہونے کے وجہ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں کوشش کر کے آگے ہم دکھائیں گے اگر آپ اس کو اندر سے بھی دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں میل کر کے بتائیں اندر ہم جا کے ویڈیو اس کا بنائیں مگر ویڈیو آیا نہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لے گی میل کر کے بتائیں یہ جہانے ہیں اور اس کے باج میں ہی پاوڑی دیے شاہی اسی پاوڑی کے راستے سے ہم تھوڑا بہت مکوشش کر دیں یہ بھی آدھر شاہی دور کی مزید کی پر ایسے پر ایسے پر ایسے پر ایسے پر یہ بھی کورا دیکھنے کے لئے شکریہ لو